اسلام علیکم دوستو آج میں جس ملک ویزا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کو یوگینڈا کہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں دوستو ویزا اپلیکیشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ اس ملک کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینے جا رہا ہوں یوگینڈا کا پورا نام ریپبلک آف یوگینڈا ہے اس کا کیپٹل کیمپلا ہے اور یہی اس کی پڑی سیٹی ہے افیشل لینگویج اس کی انگلیج ہے سواہی ہے ایریا اس کا دو لاکھ اکتالی ہزار ٹھتی کی ایم ہے عبادی اس کی تقریباً چار کروڑ سے زیادہ ہے کرنسی اس کی یوگینڈا شیلنگ ہے ڈریونگ اس کی رائٹ سائیڈ ہے 9 اکتوبر 1962 کو اس نے یوکے سے ازادی حاصل کی تھی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یوگینڈا کا ویزا کیسے حاصل کرتے ہیں یوگینڈا پاکستانیوں کو ای ویزا دیتا ہے اس کی تقریباً پچاس ڈالر یو ایس ڈالر جو فیز ہے وہ ہم آپ کو ادھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ فیز میں بتائی ہے جو ویزا فار ایک ڈیپلومیٹک اینڈ افیشل پاسکورڈ ہولڈر ہے ان کے لیے کوئی فیز نہیں ہے اور جو ہارڈنیو ٹورسٹ ویزا ہے اس کی پچاس ڈالر فیز ہے ٹرانزٹ کی بھی پچاس ڈالر فیز ہے ملٹیپل انٹری کی سو ڈالر ہے سو ڈالر بارہ منت کی بھی سو ڈالر ہی ہے اگر ٹونٹی فور منت کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی دوسری ڈالر ہے یہ اس کی ہوئی فیز اب اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ادھر سے سٹارٹ ہے نیو اپلیکیشن پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ جو لنک ہے اوپر یہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے اس کا ویزا اپلیکیشن کا یا سٹارٹ ہے نیو اپلیکیشن پر ہم کلک کرتے ہیں ایکسیپٹ پھر کلک کرتے ہیں آگے یہ پوچھ رہا ہے ویزا آپ پر فرمینٹ ٹائپ سلیکٹ کیٹاگری چوز یہ پوچھ رہا ہے کون سا ویزا آپ کو چاہیے ہمیں چاہیے پرورسٹ پیزا سنگل اٹری یہ ادھر میں فیز بتا رہا ہے فیز اپلیکیشن فیز پچاس یو ایس ڈالر نیکس پہ آپ کلک کرنے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد یہ فام ہے یہ آپ نے فیل کرنا ہے یہ سٹپ نمبر دو آجے گا یہ آپ نے سارا فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے ادھر نیکس ٹیپ کرنا ہے اب ہم اس کو فام کلک اور مکمل دور سے فیل کرتے ہیں موسیقی 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 دوستو یہ ہے سیکنڈ پیز کیں اس کا یہ آپ نے فیل کرنا ہے سارا کمپلیٹگی یہی اگر آپ کی اپشن یہ دیا یہ اس کے بعد آپ نے فیل کرنا اور آگے یہ پرسنلاہ دیٹا اپ کچھ نیم سارا نیم برع�ف رون میل آملام میل فیمیل ادھر سنگل میرٹ سٹیٹس کو آپ نے لکھنا ہے آگے اگر نشنیلٹی اگر آپ ادھر آپ نے نوگاڈو ہے وہ پوچھا کہ آپ کے اور کسی کنٹری کی نشنیلٹی ہے نو پاکستان نشنیلٹی کس کنٹری کے وہ آپ نے لکھنا ہے یہ در ہے پاسپورٹ کی انفرمیشن آپ سے پوچھے گی ہے وہ آپ نے دینا ہے ایمیگریشن سٹیٹس کیا ہے جس کنٹری میں آپ رہے رہے ہیں وہ سیٹیزن پاکستان پاکستان سیٹی آف ریزیڈنسی یہ آپ نے اپنے ادریس لکھنا ہے یہ ایمیل ڈریس لکھنا ہے ایمیل ڈریس پہ یہ آپ کو ایمیل آئے گی بیزاب اس لئے ایمیل آپ کا جو ہے وہ بلکل کریکٹ ہونا چاہیے اس میں بلتی نہیں ہو جیسے اپنے niber دینا ہے آگے یہ آگے پاسپورٹ کا ڈیٹا یہ آپ کا پاسپورٹ ہے ہا آپ نے لکھنا ہے یہ پاسپورٹ کا نمبر کس کنٹری سے اسیٹی سے اسیٹی سے اسیٹی سے اسیٹی ہوگا ہے پاسپورڈ اگر آپ کے پاس ہور کو پاسپورڈ ہے اس کا بھی اتر نمبر دینا ہے ایکسپائری ڈیٹ پاسپورڈ کے ایشو ڈیٹ یہ ادر ڈیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے یہ کہ جدر آپ نے جا کے ادھر ہورگن کوئنڈا میں رہنا ہے اس ہوتل کا نام یا اورگنیزیشن کا نام یا چیز جگہ بھی آپ نے رہنا ہے اس کا اپنے ایڈریس لکھنا ہے ٹریول ہسٹری اتر آپ نے لکھنا ہی ہے اتر آپ نے پرانا ٹوریز پرپس آف بیزر ٹوریزم اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہے یہ ڈیٹ ہے جس ڈیٹ کو آپ جانا چاہتے ہیں وہ ڈیٹ اتر لکھیں آپ جتنے دن کا آپ نے سٹے کرنا ہے وہ سیون ڈیٹ اپنے لکھنا ہے جتنے لکھ سکنا ہے وہ آپ لکھنے ادھر ڈیٹ ادھر وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے آپ کا کہیں بیزر جگہ بھی نو نو مائیڈیکل یا کلمٹ کارڈ اگر آپ اس طرح چیزیں پوچھیں اگر آپ نے بلو کر دی نہیں اگر آپ پڑھ لیں اگر آپ کا کوئی ہے تو وہ آپ پیس کر دیں ادھر آپ نے کلک کر دینا آئی ایم نارٹ ربورٹ پہ جب یہ گھڑ کا نشان ہے گا تو بھی آپ اتنے ادھر نیکس ٹیپ پہ کر دینا یہ آپ آپ کے ٹھا گیا آپ گیا نیکس ٹیپ ادھر آپ نیکس ٹیپ کر دینا ادھر وہ پوچھا ہے کہ پاسپورٹ کی کپی اپلوڈ کرو ایم نیکس ٹیپ پیچر کہہ رہا ہے اپلوڈ کرو ادھر ایم نیکس ٹیپ پیٹ یلو یہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے یہ تین چیزیں جنہیں پوچھیں ایم نیکس ٹیپ پیٹ یلو یہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ایم نیکس ٹیپ پیٹ یلو اپلوڈ کر دی ہیں اس کے یہ ٹاکمنٹ سارے اپلوڈ کرنے کے بعد ہم ادھر کر دیں گے نیکس ٹیپ اگر آپ پیچھے جانا چاہتے ہیں تو آپ اتھر سے کلک کر سکتے ہیں پر ایم نیکس ٹیپ پی نہیں تو آپ نے نیکس ٹیپ اتھر کر دینا ہے دوستو یہ اس فائل جو ابھی کمپلیٹ ہو گئے یہ ڈیٹا یہ آپ سارا پڑ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد اگر آپ سے ایک مسٹیک ہو گیا تو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں پیچھے بھی جا سکتے ہیں اگر اپنے پرنٹ نگال سکتے ہیں اگر اپنے پرنٹ نگال سکتے ہیں تو آپ سامٹ کر دیں گے دوستو آپ کی جو اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ سامٹ ہو گئی کمپلیٹ یہ کمپلیٹ ہو گئی آپ کی اپلیکیشن بعد میں یہ آپ سے پیمنٹ پوچھیں گے تو پیمنٹ آپ نے پی کر دی نہیں ہے تو آپ کو جو ویزا کی میل وہ بھاجے گی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو کسیور کنٹری کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو وہ آپ ہمیں نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو روز ویڈیو پسند آئی تو پیمنٹس کر سکتے ہیں